موٹروے زیادی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملحی کو فیصاباد سے گدشتہ کچھ دن پہلے گرفتار کیا گیا یہ بات پاکستان کے میڈیا پر آئی سوشل میڈیا پر آئی اور پورا دن نیوز والے چلاتے رہے لیکن فیٹس ان فگرز کوئی بھی سامنے نہیں لے کر آ سکا کہ جناب یہ معاملہ اصل میں ہوا کیا کیسے عابد کو گرفتار کیا گیا پاکستان کے میڈیا نے تو خاص طور پر جو نیوز چینلز ہے اور جو بڑے بڑے صحافی بڑے بڑے کرائن کے ریپورٹرز بنے پھرتے ہیں انہوں نے تو بلکل زہمت نہیں کی بہرحال سوشل میڈیا پر جو کچھ چینل ہے بڑے چینل ہے پاکستان کے اچھے چینل ہے جس طرح اردو پوائنٹ انہوں نے اس حوالے سے بہت زبردست قسم کی اسٹوری کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا ایک ایک چیز دکھائی کہ عابد کے گھر والے کیسے تھے عابد کا گھر کہا تھا عابد کی اہلیہ کہا ہے عابد کی سالی کون ہے عابد کے والد اور والدہ عابد کے دوست اور عابد کے دیگر ساتھی بلخصوص وقار الحسان اور اس کے علاوہ شفقت وقار کے حوالے سے تو بہت ہی ایکسکلوسف قسم کی معلومات جو ہے فرق شباز وڑائی جو اردو پوائنٹ کے ایک ریپورٹر ہے انہوں نے دی کہ جناب اس کا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور پاکستان کے میڈیا نے اس بیچارے کو اتنا بدنام کر دیا کہ جناب وقار کے کہنے پر یہاں پر چھاپا پڑ گیا وقار الحسن کے کہنے پر وہاں چھاپا پڑ گیا وقار الحسن نے شفقت کو پکڑا دیا فلانے کو پکڑا دیا حالانکہ وقار بیچارہ جو ہے ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے اور وہ ایک مجالس میں جا کر وہاں پر نوہے وغیرہ پڑھتے ہیں ایک بہت ہی غریب اور کمزور گرانے سے ان کا تعلق ہے شریف بلکہ انتہائی شریف انسان ہے اور اتنا شریف کے وہ بیچارہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ لوگ نفرت کرتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے پاکستان کا میڈیا کیونکہ کسی کو کوئی زہمت ہی نہیں ہوئی کہ تھوڑی سی ریسرچ کر لے اس سے متعلق جس جس نے وقار الحسن کی تصویر چلائی وقار الحسن کے حوالے سے بڑے بڑے کالمز لکھ دئیے ان میں سے ابھی تک کسی نے معافی نہیں مانگی اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے فروخ شہباز وڑائچ اردو پوائنٹ کو کہ انہوں نے بہت زبردست قسم کی سٹوری کی اس معاملے پر عابد کے ریسنٹ کچھ انٹرویوز کیے سوشل میڈیا کے یوٹیوب کے چینلز نے پاکستان کے کسی بڑے نیوز چینل نے نہیں کیونکہ بڑے نیوز چینلز کا کام کیا ہے زرداری نواز شریف عمران خان فضل الرحمان بس یہی ان کا کام ہے اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا نہ آتا نہ پتا ہے ٹھیک ہو گیا تو سوشل میڈیا کے کچھ یوٹیوب چینلز نے وہاں پر جا کر انٹرویو کیا عابد کے والد اور عابد کی والدہ کو بہت بڑے قسم کے انکشافات ہوئے جس طرح پولیس دعویٰ کر رہی تھے کہ جناب ہم نے عابد کو پکڑا اور ایسے بیچ ٹیمیں تشکیل دی سائنسی سائنٹیفک طریقے سے ان کو پکڑا ایسے ہم نے ریسرچ کیا جیو فینسنگ کیا ٹھیک ہے کچھ انہوں نے ریسرچ کیا کچھ انہوں نے کام کیا ہومورک کیا عابد کے پیچھے لگے رہے لیکن عابد ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ چھے مرتبہ پولیس کو دھوکہ دے کر فرار ہوا اور اس کے بعد پولیس یہ دعویٰ کر رہی کہ جناب ہم نے عابد کو فیصلہ بات سے یا فیصلہ بات کے قریب کئی تانلیاں والا سے وہاں سے گرفتار کیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے عابد کے والد کے مطابق عابد ان سے فرابتہ کرتا ہے فون پر اور پھر کھیرتا ہے کہ میں نے گھر آنا ہے میں نے کھانا نہیں کھایا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اور کچھ دیر آرام کرنا ہے اور عابد جب ان کے گھر آتا ہے ان کے والد ان کو کپڑے دیتے ہیں اس کے علاوہ روٹی بھی دیتے ہیں اور جا کے خود پولیس کو بلکہ ادھر کوئی سوسائٹی کے جو لوگ ہے خالد بٹ ان کا نام سامنے آرہا ہے ان کو کہا ہے کہ آپ ان کو پولیس ٹیشن لے جائے تو انہوں نے ان کو سی اے مارڈل ٹاؤن میں پیش کیا ہے جبکہ پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ہم نے گرفتار کیا ہے اور اوپر سے وزیرالہ پنجاب نے بھی جناب پچاس لاکھ روپے کا انعام جو ہے انعام رکھا ہوا تھا عابد کے سر کے اوپر وہ پولیس کو ہی دے دیا میرا یہ نہیں ماننا کہ عابد منظم نہیں ہے یا میں کوئی عابد کے ساتھ کسی قسم کی کوئی حمدردی دکھا رہا ہوں اس نے جو جرم کیا ہے آئین پاکستان قانون کے مطابق اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے اور ضروری ہے کیونکہ اگر سزا ملے گی تو اگرے دو تین بندے جو ہے ان کو تھوڑی عبرت حاصل ہوگی اگر سزا نہیں ملے گی کیس لٹکا رہے گا تو دس سے بارہ بندے اور مزید ہمت پکڑیں گے اور یہ معاملہ بڑھتا جائے گا میری حمدردی ان کے والدین کے ساتھ ہے جنہوں نے پکڑوایا بہت بڑی قربانی ہوتی اپنے اولاد کو اپنے کسی سگے کو پکڑوانا بہت مشکل کام ہوتا ہے چاہے وہ جتنا مرضی جتنا بڑا کریمنل ہو اس سے کوئی گھٹیا کام بھی اس نے کیا اگر اس نے خدا نہ خاصتہ ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ بھی ایسا کیا ہوتا تو والدین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی اولاد کو پکڑوانا عابد کے والد نے حمد کی ان کو اس حمد پر داد دینی چاہیے تھی ان کو سلام پیش کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو حکومت نے ان کے سر پر عابد کے سر پر اعلان کیا تھا وہ انعام اس انعام کے جو اصل حقدار ہے وہ عابد کے والدین ہے دوسری بات ایک اہم بات عابد کے والدہ نے ایک انٹریویو میں بتایا فروخ شباد وڑائچ کو کہ عابد نے کھانا نہیں کھایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے جب ان کے والد نے ان کو پکڑوایا تو عابد نے اپنے والد کو کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے یہ زیادتی کیا جس پہ عابد کے والد نے کہا کہ میں کیا کر سکتا تھا اس سے زیادہ وزیراللہ پنجاب صاحب نے تو پچاس لاکھ روپے کا انعام کر دیا اس پولیس کی تمام ٹیمز کے لیے بیس ٹیمیں جو تشکیل دی گئی تھی اور جو نے سائنٹیفک طریقے سے عابد کو گرفتار کیا بقول پولیس کے جبکہ عابد کے والد کا کیا کہنا ایک ایک چیز انہوں نے بتائی کہ یہاں سے عابد آتا ہے یہ وہ دیوار ہے یہاں یہ اس کے کپڑے ہیں اس نے اس طرح کھانا مانگا اور وہ چار دن سے بھوکا تھا پھر میں نے اس طرح خالد بٹ نامی بندے کو بلایا اس کی گاڑی میں بٹھا کر پیش کر دیا اور عابد کے والد ایک اور شگایت بھی کر رہے تھے کہ ان کے فیملی کے بہت سارے لوگ اس وقت پولیس کے حراست میں ہیں بہت سارے سے مراد ایک درجن سے زائد لوگ پندرہ یا سولہ لوگ ان کی فیملی کے پولیس کے حراست میں ابھی تک ان کو ابھی تک نہیں چھوڑا گیا جن میں تائے کے بچے چاچے کے بیٹے کزن دو سی آر بغیرہ اس میں گرفتار ہے تو اب تو عابد ہاتھ ہاتھ چکا ہے اس کیس میں مزید اور کیا دیکھنا ہے دو سسپیکٹم جو اکیوز دو ہی تھے ایک شفقت اور ایک یہ عابد دونوں مرکزی اور سرکردہ ملزمان ہیں دونوں کا ریکارڈ دونوں کا ڈی این اے دونوں کا بیانات دونوں کا اعتراف چورم موجود ہے اور وزیر اللہ پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کی اوپر انکوائری بٹھائے جائے آیا کہ عابد کو گرفتار پولیس نے کیا جس طرح پولیس کا دعویٰ ہے یا پھر عابد کو اس کے والد نے گرفتار کروایا جو بھی فیکٹس ان فگرز ہے وہ سامنے آنا ضروری ہے امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ لوگ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے اگری ویڈو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندباد